بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو پچھلے بھی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی چپٹر نمبر ون mathematical method کا اب ہم اس کا دیکھتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ میں کون سے question جو ہے وہ important ہیں تو infinite series والا chapter most important chapter ہے 8.1 کی بات کریں تو اس میں سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ skip کر سکتے ہیں اس میں زیادہ question نہیں آیا کبھی بھی تو اس کو رہنے دے آپ 8.2 سے start کریں گے 8.2 سے start کریں گے 8.2 جو ہے most important exercise ہے اس میں پہلا پہلے سے لے کر دسمیں question تک کوئی بھی اتنا important نہیں ہے جو important سوال start ہوتے ہیں comparison test اور آپ کے پاس جو ہے وہ integral test والے question important ہوتے ہیں تو ان میں دیکھتے ہیں کون سے question ہے وہ آ چکے ہیں past میں question number 12 ہے 13 ہے 17 ہے 19 ہے اور 20 ہے یہ important ہے اس کے اندر اس کے علاوہ آگے بات کریں تو question number 21, 23, 24, 26, 28 اس کے علاوہ جو ہے وہ 30 32 بھی آ چکے ہیں 33 ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ 36 question ہے 39 ہے اور 40 ہے تو یہ question ہے 8.2 کے important limit comparison اور comparison والے تو یہ most important exercise ہے اس chapter کی 8.2 8.3 سے پہلے example number 15 ہے یہ past میں آ چکی ہے اس کے بھی آپ کر لیں example number 17 یہ آ چکی ہے past میں اس کے علاوہ example number 18 بھی آ چکی ہے page number 353 پہ 8.3 جو کہ ہے ratio test اور root test والی ratio test اور root test کی define بھی آپ کو آ سکتی ہے اور اس کا proof بھی آ سکتا ہے تو وہ بھی آپ کر کے جائیں ratio test یہ دیکھیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ factorial والی چیز آ جائے اس میں جو ہے وہ ratio test لگاتے ہیں اور اس میں whole power لکھی ہو and اس میں کیا لگاتے ہیں root test لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں question number 459 آ چکے ہیں question number 14 ہے question number 18 ہے question number 21 22 27 ہے 28 ہے 29 30 اس کے علاوہ 36 ہے آپ کے پاس یہ question جو ہے وہ زیادہ important ہے اس کے اندر 37 بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں یہ بھی important سوال ہے past میں آ چکے ہیں تو یہ آپ کو بتایا ہے یہ جو 8.3 ہے اس میں سے important سوال تھے 8.4 کی بات کریں تو اس سے جو ہے وہ پہلے example number 22 ہے alternative series والی example ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ example number 24 retirement series یہ absolutely convergence چک کرنی ہے یہ کریں گے آپ example number 26 ہے یہ بھی آپ نے absolutely convergence divergence چک کرنی ہے 8.4 میں سے ایک question must آتا ہے تو آپ نے دھیان سے کرنا ہے اس کو question number 2 آ چکے ہیں 7 ہے 9 ہے 11 ہے 16 ہے 17 اور 18 یہ question past میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ بات کریں question number 22 ہے question number 24 ہے 27 30 33 34 یہ تھے 8.4 کے questions آگے power series power series پاس پر اٹھا کے دیکھ لیں تو power series والی question لازمی آتا ہے تو example number 31 example number 32 کریں گے آپ اس کے علاوہ example number 33 examples دھیان سے کرنی ہے آپ نے جو بھی آپ چیز کریں اس کی examples لازمی کریں examples میں سے question must آتے example number 37 یہ بھی آپ کریں گے 8.5 کی بات کریں تو question number 2 ہے 7 ہے 8 ہے 10 ہے 12 13 15 17 18 20 اور 21 یہ question ہے 8.5 میں آپ کے important تھے اور اگر ہم last پہ بات کریں تو یہ جو دو question ہے یہ بھی important ہے question number 29 اور 30 تو یہ بھی آپ دو حقیقوں کر لیں تو یہ تھا سنر صاحب کے بعد chapter number 8 کے important questions تو انشاءاللہ ملتے ہیں next chapter کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں